مولا یا صلی و سلیم دائی من آبادا عالا حابی نا علم پر محنت ہے نا عمل پر محنت ہے خدا کا خوف ختم ہو گیا ہے نا علم پر محنت نا عمل پر محنت نا شریعت پر محنت نا طریقت پر محنت نا عقیدہ ہی کوئی بتاتا ہے اگر اہل سنت والدین کی بچی کسی دوسرے عقیدے کے ہاں اس کی شادی ہو جائے چھے مہینے لگیں گے اس کا عقیدہ بدل جائے گا چھے مہینے بھی میں نے مکسیمم کہا اس طرح عقیدہ بدل جائے گا اس کی سرے سے بنیاد ہی کوئی نہیں اس نے صرف یہ دیکھا ہے کہ ماں باپ گیارمی شریف کرتے تھے بس اس کو یہ کسی نے بتایا نہیں کیوں کرتے ہیں اس کی اصل کیا ہے صرف دیکھا تھا کہ پی رہاتے تھے اور وہ دم کرتے تھے ہاتھ مکے ہم چومتے تھے بیعت کرتے تھے پیسے لے کے چلے جاتے تھے بس کسی نے بتایا نہیں کیا ہے صرف یہی کوئی ساری زندگی میں دیکھا عرص پر جاتے ہیں اور یا اللہ کو مانتے ہیں صرف ساری زندگی یہی کوئی دیکھا ہے کہ عیسالِ ثواب کرتے ہیں بزرگوں کو مانتے ہیں توصل کرتے ہیں مگر کسی شخص نے کبھی تقریف کبارہ نہیں کی نہ خود پہنے کی نہ اولاد کو پڑھانے کی کہ توصل کس بلا کا نام ہے کوئی توصل سکھائیں اس کو بتائیں کوئی دو چار قرآن کی آیتیں اور حدیث نبوی ان کو یاد کرا دیں کوئی شفاعت کا عقیدہ سمجھا دیں قرآن اور حدیث سے ان کو کچھ تو پتا ہو کہ جو عقیدہ ہے ہمارا اس کی بنیاد قرآن ہے اور سنتِ نبوی حدیث ہے یعنی ہم نے بچوں کو جہالت میں پرورش کی ہے نتیجتاً جو شادی ہوتی ہے چند مہینوں میں عقیدہ بدل جاتا ہے بچے بڑے ہوتے ہیں یونیورسٹی جاتے ہیں حضب التحریر کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے خلافہ والوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے دہشتگردوں انتہا پسندوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے گستاخوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے چند مہینوں میں پہلے عقیدہ صاف ہو جاتا ہے غلط ہو جاتا ہے بلکل مزمحل مشکوق اس کے بعد سارا عقیدے کا صفایہ پلڑ کے آتا ہے تو ماں باپ کو کہتے ہیں آپ مشرک ہیں بشمار لوگ میرے سامنے روئے ہیں کہ بچہ پڑھنے گیا تھا اب واپس آ کے ماں باپ کو نکال دیا گھر سے کہتا ہے تم مشرک ہو تم بدتی ہو اب روتے کس لیے ہیں اس نے نکالا تو صحیح کیا آپ کو آپ نے ماں باپ انہیں کا حق ادا نہیں کیا ساری زندگی کمائی کر کر کے اولاد پر لگاتے ہیں ان کو الیل ایم کروانا ہے ان کو ڈاکٹر بنوانا ہے ان کو انجنئر بنانا ہے ان کو ایم بی اے کروانا ہے یہ ہماری قوم جتنی پاکستانی ہندوستانی اور ہماری بنگلہ دیشی قوم کا خاص طور پر یہ خطہ ہے ساری زندگی کمائی لٹ جاتے ہیں سمارنے کے لیے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کتنی محنت کرتے ہیں بچوں کا دین بچانے کے لیے خود گریوانوں میں جان کر جواب دیں کتنا وقت لگاتے ہیں ان کا دین بچانے کے لیے ان کو دین قیلن دینے کے لیے ان کا عقیدہ بچانے کے لیے مستقبل بچانے کے لیے تو پھر آپ کو مشرک جب یونیورسٹی جائے گا انٹریکشن ہوگا اس کے پاس تو بنیاد ہی کوئی نہیں تھی آپ نے تو عمر بر خود بھی جاہل رہے اس کو بھی جاہل رکھا اب دوسری طرف جب لوگ ملے ان کو انہوں نے رٹا رکھے ہیں توتے کی طرح کچھ آیتیں کچھ حدیثیں آؤٹ آف دو کنٹیکسٹ بلکو سیاک و سباک کے خلاف مگر کچھ آیتیں کچھ حدیثیں ہر جگہ پہ جڑ دو گمرائی پھیلانے کے لیے قرآن حدیث کو بطور ٹول استعمال کرتے ہیں مگر ان کو یاد کرا رکھا ہے اب انہوں نے آیتیں حدیثیں سنائیں بچے متزبزب ہو گئے کسل گئے عقیدہ ہی چھوڑ گئے غلط معنی بتایا غلط ترجمے بتایا غلط سیاک و سباک بتایا اپلائی کر دیا غلط شرح کر دی پس بچوں کو تو اے بی سی کا ہی پتا نہیں تھا بچوں کو تو اے بی سی کا ہی پتا نہیں تھا نتیجہ تاں اس طرح عقیدے برباد ہو رہے ہیں عقیدے بچانے ہیں تو علم کا ماحول پیدا کریں گھر میں گھر میں آپ کے چراغ بچ جائیں گے گھروں کو آگ لگ جائے گی اگر علم کا کلچر زندہ نہیں کریں گے مستقبل بغیر علم کے نہیں ہے